آج بھی اوورسہ سنگھ بلٹو ہوا کہنڈا ہے کہ بی بی میرے سن پر کچھا ہے کہ تسی الیکشن لالو پارے میں سنو داستیاں میں کل بھی یہ گال کیتی ہے کہ پرمجیت کا اور سمجھوتے وادی نہیں ہے نہ انہیں پورس نہ سمجھوتا کیتا نہ انہیں سرکار نہ کیتا جو انہیں کیتا ہے تو سنگت نہ لگیتا ہے ایڈا رسپونس سنو آج ملے ہے ایڈا رسپونس اشارہ کردہ ہے کہ اپنی فتح ہونی ہے انہیں میں بیچ بھی اپنی اینی ویو سی کہ ساری دنیا میں بیچے گال چلی گئی سی سی ایڈی بھی ائرپورٹاں کردی سی کہ خالدہ نو کوئی ہرا نہیں سکتا پہلاں اسی پانتھ خالصے دی چڑھ دی کلا دے لئی سالتوں پہلاں اسی پائی امرت پال نو چنے کیونکہ تسی سارا میرے ویرانے انہیں دیا ویڈیو ویکھیاں انہیں دی بول مانی سنیاں انہیں دا انداز تکیاں او انداز تکیاں خالصے نو چاہی دے پانتھ خالصہ جیو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آج اپا ماجے تو بیلٹ تو باٹر تو اپنے امرت پال سنگھ دی چون میں ہمداش اگاز کیتا ہے تے میں نو لائدہ ہے کہ اپنے گوڑے دین بہت کٹے ہیں تے میں نت زیادہ کرنی پہنی ہے جیڑا رسپونس تکیاں نو آج ملے یہ رسپونس اشارہ کرتا ہے کہ اپنی فتح ہونی ہے پر میں سچیت کر دیا سارے نوجوان بچے ہیں کہ صرف جیڑا حلہ گلہ جان جیڑا بھی چیز دشمن نو پر بابت کر دیا جیڑی ہو سمجھ دیا کہ انہیں مگر بہت ویو آگیا انہیں ہو الیٹ ہو جان دیا انہیں ہو جیڑے ووٹا نو پکھیانی طرح پین دیا انہیں ہو پیسے نہ گھرید دیا شربان ورد دیا پیسے کر دیا پر میرا ویر میری بچیاں نو بینتی ہے کہ جتھے بند ہو جو پنڈا ویچے کمیٹنگاں بنا ہو ہونے 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 ہی اپنا جیڑے بوتھ ہے انہوں نو کام جاب کرو چوڑے پھڑو کنے کنے بوتھاں تے بین آئے کنے کنے ووٹاں کٹ کے لے انہیں ہیں بس میری یہ ہو بینتی ہے انہیں ہو پیسے بھی اپنی اینی ویو سی کہ ساری دنیا میں بیچے گال چلی گئی سی سی ای ڈی وی ائرپورٹاں کٹ دی سی کہ خالدہ نو کوئی حراہ نہیں سکتا پر ہونے ہونے ہی جیڑی گال چلی گال چلی گاں نو شک پہنگا ہے انہوں ہونے ہی اندیشہ دور کرنا ہے اسی گراؤنڈ دے جانے ہیں اسی گراؤنڈ دے جا کے پنڈا ویچوں بوٹاں کٹ کے بوٹاں بگتاں انہیں ہیں یہ نیکی تے بھدی دی جانگے اے کوئی نارگیاں گاڑیاں تے جان کوئی ہو رہے ہو جان سمسے آواں کھالی جڑے آٹے گھری دی نہیں جان دینے سرکار دے او ساڑا سکینڈری کام میں پہلہ اسی پانتھ کھال سے دی چڑ دی کلا دے لئی سب تو پہلہ اسی پائی امرت پال نو چنے ہیں کیونکہ تسی سارا میرے ویرانے انہوں نے ویڈیو ویکھی ہیں انہوں نے بول مانی سنی ہیں انہوں نے انداز تکیا ہے اور انداز سانو خال سے چاہدہ ہے اور انداز سانو میں تھو بینٹی کردیا ہے کہ انداز تکیاں ہے کہ انداز ہوتے نہیں بڑی جا اج سانتھ پین ڈہاں آڑے ہیں دی گال ہوں دیا انہوں نے کی کی تا انا دی جرٹی ہے انہوں نے سیکھی کہ کوئی ہو دے بول نہیں سیکھی سکتا آج پہی امرت پال نو انہیں انہوں نے نیسے لہا کے دبڑو گال جیڑ دے گے سٹا ہے تے ساڑی یہ جمعی باری بن دیا ہے کہ اونو باہر کڈن دے لئی اسی ایک موٹھو کے اینی موٹ بائیے کہ دلی نیا کندہ کا مجانا باقی رہی میری گل سردار جسون سنگھ خالڑا نوں لوگ کی ایک گلہ کہیں دے سی ہی اس ناٹ ایکنگ بٹ ایکنگ میکر اسی ایسے تارنا تے میں چل دیا کہ یہ پائی عمرت پال سنگھ جت کے اندایتیں میں سمجھوں گی میں میری سنگت میرے جیڑے لوائل ہے جیڑے خالڑے نوں اندے ہیں وہ جیڑے سارے لوگ ہے وہ ایک کنگ بڑھوں گی درے سو دہا خالڑا امار رہے بائی جسون سنگھ خالڑا امار رہے دیکھو میرے پیارے خالسا جیو میری ایک کوئی مشن ہے میں خالڑا جسون سنگھ خالڑا دے مشن تے کام کر دی ہیں تے میں وہ کر دی رہنا مر دی دھم تک رہنا ہے پر میں انہوں کسے دی بھی کوئی لالسا نہیں کسے ساست دی کسے اور کسے جی دی کوئی پوکھ نہیں جی میں چاہوں دی تو میں لائے ساک دی سی میرے میں انہوں سرکارا آج بھی آج بھی آج بھی اوورسا سنگھ بلٹو ہوا کہیں دا ہے کہ بی بی میرے سمپرک کے چاہے کہ تسی الیکشن لالو پر میں سنو دست دیا میں کل بھی یہ گال کیتی ہے کہ پرمجیت کا اور سمجھو تے واد دی نہیں ہے نہ انہوں نے پولس نہ سمجھو تا کیتا نہ انہوں نے سرکار نہ کیتا جی انہوں نے کیتا ہے تو سنگت نال کیتا ہے جی انہوں نے کیتا ہے تو شیدہ دی سوچ نال کیتا ہے آج جیسی اپنی پچی ہزار لاوار سے لا شان دی پیرے داری دے انڈر جو کام جیڈی ٹیم ساڈی خالڑا مشن اورگنائزیشن کام کر دی پہی ہے او دی سر پرستی پائی امرت پال جیڈا انہوں نے موڈ بننے ہی سکا جیڈا انہوں نے اپنی ایک جتھے بندی بنائی سی کینا سی انہوں نے وارس بنجاو دے چلو ٹھیک ہے ہلے اپنی شروعات ہے تو وارس بنجاو دے بنجو میں تنہوں نے یہ ہوئی کہنی ہے پاہ میں سو روکان پارسی امرت پال دی درے ہائی لئی ایک ایک قدم پوٹ کے اوس دن پولنگ بوٹ تے جانا ہے ووٹ اپ ہونی ہے تے ووٹ اپ آ کے جدو اسی تاؤن نیوی کر کے جانا جان دے ہی نہیں تے اس دن تو ساڑھی تاؤن جڑی بہت اچھی ہو جو گی تے او دلی دربار جیڈا ساڑھے تخت نو اکال تخت نو چکاونا چاہن دا ہے دلی دربار دے تخت ہو دے سامنے کچھ بھی نہیں جے خالسہ پانتھ کھڑا ہو جے خالسہ پانتھ تے کی نہیں یہ کر سکتا سب کچھ کر سکتا ہے بس سانو لوڑ ہے ایک ججبے دی ایک ججبات دی ایک وین دی ایک لگن دی دی اسی اوس دن بوٹا ہر حالت صرف پاؤنیاں ہی نہیں پاؤنیاں بھی ہے تے میری اکھیر دے وچے ہوئی بہنتی ہے تے میری ایک جیڑے اسی لوگ آہاں کھڑے ہیں تُسی تو سارے اپنے ہیں تُس تا بوٹا پہنڈ باڑے ہی ہو تا اڈیت ساں نو کوئی شک نہیں ہے پر جیڑے لوگ کہ انہوں بھی سمجھا ہو جیڑے لوگ کہ اپنے گلت ہی نہیں اور گلت سمجھی بیٹھے ہیں انہوں بھی دسو کہ سیکھ پانتھ ہے کون اسی کون ہندو پرامانو درامے چاہ دیتے جاندے ہونگے کہ تُسی بوٹا نہ پہنیاں جانے ایک خالصہ پانتھ دی ہوئی گل کر دے ہیں پر خالصہ پانتھ دی ڈیفینیشن گرو گرانت صاحب دے وچ پہی ہے اسی ایک کے رہامی ہے جات پاتھ تو اچھے اٹھے کے کم کرنے والے ہیں ساڑے نال کوئی اسی کسی نہ بیتکرہ نہیں کر دے ساڑے پانتھ ہے نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان اسی تا لنگر شکاو نالے ہیں اسی تا پکھیا نور جاو نالے ہیں ساڑے تا گرو ہر گوپن صاحب نے بیکھو تو آڑے کہ نیراجے شڑائے سی یاد کرو تسی ساڑے نوے گروہ نو جنہ نے سی سی کٹواتا سی تو آڑے جن جوے دیکھا تر اے اسی تو آڑے ہامی ہے تسی سانو پرکھو تسی سانو بیکھو انہوں تو اسی چنگے نکڑاں گے جیڑے گن تو آڑے گاں چاپلوسیاں کر دے ہیں جیڑے تو آڑے گلت پاس سے نو توڑ دے ہیں اسی سچی سچی ٹیم لے کے ترانگے تے پنجاب دے کلیان لی جو بھی سانو کربانی کرنی پاؤ گی اسی پائی امرت پال دی ٹیم انہوں کٹھیاں کرانگے تے ستائی دے ویچے ایک نوی ٹیم دا موڈ مان کے پنجاب دی جیڑے واتا ورنو سارے انہوں چینج کر دیں گے اے ہوئی میری عرج بیندی ہے کہ آپاں ووٹاں پاؤنے ہیں سب تو بیلہ کار جاپنا اے ہوئی ہے اے نو سرے لائیے تے آپاں جیڑی لیڈ مان میں دے ویچے ملی سی نا او س لیڈ توں ڈبل ٹریپل کار کے پیجنا ہے انہوں کیونکہ جنگ ہے منڈا بہت ججبہ ہے دے ویچے جتو جا کے کھڑو گا تے انہوں نے پیج نینیا پا لے نیا کہ اے بندہ پانتھ دا پیج جا ہوایا بندہ ہے تے سانو بہت ججبہ نڈ کام کرو سارے پہ میرے بچیاں نو میرے مطابہ نو پہنا نو جنہ دے وی جتے جتے بھی تو اڈے کوئی رشتے دار ہے جتے جتے بھی تُس ہی اپروچ کار ساکتے سارے نو کڑ کے وہ ٹم پاؤن لئی لے آو مجبور نہ کرو نہ نو سمجھا کے لے آو واہی گر جی کا خالصہ بولے سون حالہ واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتے